بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے جو سوالات آپ نے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کیے تھے میں میکسیمم کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر جو ہے کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میری جو ٹیم ہے وہ جو آپ کا سوال ہے وہ مجھ تک پہنچا دے گی اور میں انشاءاللہ جو بھی پوسیبل ہوگا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اچھا یہ جو پہلا سوال ہے کہ سر جی اگر پاگل ہو جانے کے خیال آئیں بار بار اس کا کیا حل ہے اچھا یہ پہلی بات تو یہ یہ صرف آپ کا خیال ہے اس سے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہونے والا آپ نہ سوچی گا کہ خدا نہ خواستہ اس سے آپ پاگل ہو جائیں گے اور یہ آپ روکنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ رکے گا نہیں اس کو چینج کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ میرا جب بھائی بڑا بھ پاگل ہوا تو مجھے ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ اب اس کے بعد میں پاگل ہو جاؤں گا میں پاگل ہو جاؤں گا ہر وقت چوبیس گھنٹے میرا مائنڈ میں یہی رومینیشن چلتی رہتی تھی یہی مجھے تھا ہر وقت یہی خیالات مجھے تنگ کرتے رہتے تھے اس چیز کو لے کے میں بہت باگتا تھا اس چیز کو لے کے میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ یہ میرے صدق کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا جواب ہے اس کو میں کیسے اورکم کر سکتا ہوں لیکن اس اس ٹائم پہ مجھے اس کا کوئی خاطر کا جواب نہیں ملا جب میرا بھائی پھر اس دنیا سے چلا گیا پھر وہ ایک جو سین تھا وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد نہ میرے دماغ سے وہ چیز ہٹ گئی تھی تو ویڈیوز میں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو خوابوں میں بھی دکھائی دیتی ہے اور وہی چیز آپ کے تھوٹس میں جو ہے نہ وہ آپ کو سنائی دیتی ہے سو بیٹریز اس کے آپ کو تھوٹس ختم کرنے کی بجائے نہ آپ اس سوچ کو ختم کریں سوچ کا اور تھوٹس کا بڑا گہرا کنیکشن ہے آپ جو سوچیں گے جو دیکھیں گے جو سوچیں گے وہی آپ کے اندر تھوٹس جو ہے نہ وہ بن کے سامنے آئے گا سو آپ اپنے تھوٹس کو بدلنے کی بجائے آپ اپنی سوچ کو بدلیں آپ پاگلوں پہ ریسرچ کرنے کی بجائے یا پاگل لوگ کے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ جو لوگ تندر ہستے ہیں جو صحت مند ہیں ان کے بارے میں سوچیں انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کا س عمل کریں یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گی دوسرا سوال ہے کہ سر اگر انسان کو ہر ٹائم یہ ڈر لگے کہ کچھ ہو جائے گا یہ کونسی بیماری ہے کیا کرنے جان کے آپ نے کونسی بیماری ہے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ہو یہ صرف آپ کے خیالات ہیں اور خیالات آپ کو صرف دڑاتے رہیں گے میں نے تھوٹس ٹرپ پہ ابھی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہ ماشاءاللہ کافی اچھی جا رہی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ بھی دیکھئے گا یہ صرف آپ کے خیال خیالات ہیں اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بلا وجہ چھوٹ چھوٹی چیزوں کو لے کے علجتے ہیں اور آپ نے اپنا پیٹرن بنا لیا کہ آپ کسی نہ کسی بات پہ علجتے رہیں اور کچھ ہو جائے گا آپ جب اس چیز کو ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو کیا ہو جائے گا پھر دماغ آپ کو وہ انفرمیشن بتائے گا جو آپ نے سٹور کی ہوئی ہے جیسے کسی کا آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی فوت کی ہوئی تو تو آپ کا دماغ کہے گا کہ یار وہ مرا تھا تم بھی مر جاؤ گے کسی کے بارے میں ہارٹ اٹیک کے بارے میں سنا دیکھا یا پڑا تو آپ کا دماغ آپ کو کہے گا کہ یار اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تمہیں بھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا آپ اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دیکھئے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی پیٹرن آپ کا ہوگا آپ نے بس یہی اپنے آپ سے پوچھنا ہے اچھا جو چیز بھی ہوگی میں اس چیز کو اکسپٹ کرتا ہوں اور باقیت زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں اس چی یہ ان ڈیٹیلز آپ کو ویڈیوز دیکھنا پڑیں گی ان پہ عمل کرنا پڑے گے اس چینل کو سبسکرائب لازمن کریں ادھر یہ جو ویڈیوز بنی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو فرق پڑ جگہ نہیں یار یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں بڑا ٹائم لیتی ہیں نیکس سوال ہے کامران بھائی اگر اپنے قریبی لوگوں سے آپ دور ہو رہے ہوں اور آپ کو ان سے نفرت فیل ہونے لگے آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا فیل کریں تو کیا کریں کیا ہیلفل ہوگا اس میں دیکھیں زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ حقیقت جو ہے وہ آیا ہو اللہ نہ کرے وہ وقت بڑا توڑ دینے والا ہوتا ہے جب بندے کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی بھی اس کی ذینی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے جو ایک عورت ہے یا مرد ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنا بیڈ شیئر کیا ہے روم شیئر کیا ہے آپ نے اپنی کنگی آپ نے ہر چیز جس کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کیا ہے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ تو جب آپ کو اپنے نہیں سمجھ سکتے تو پھر جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں یہ کہاں سمجھیں گے آپ سب کو خوشی نہیں کر سکتے لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے قطع تعلق ہو جائیں آپ سب سے تعلق توڑ دیں میں اگر اپنی آپ کو باتا ہوں میرے بہت کم دوست ہیں میں بہت کم رشتہ داروں سے ملتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سب کو خوش کر رہی نہیں سکتے آپ سب کے لئے اچھے بان ہی نہیں سکتے آپ سب کے آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب آپ کو پسند کریں کہیں نہ کوئی بندہ ہوگا کر لے گا ورنہ مجورٹی میں تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ سے جھلنا شروع ہو جائے گا اگر کہیں آپ بیٹھے ہیں آپ نے ایون پرفیوم بھی اچھا لگا لیا ہے تو جس بندے کوئی سمیل آ رہی ہے اس کی فرینس اچھی آ رہی ہے وہ اس بات پر تپ جائے گا وہ بتری بھی کرنا شروع کر دے گا وہ آپ سے اسی بات پر لڑ لے گا تو جس نے ناراض ہونا ہے تو اتنا زیادہ سوسائٹی سے ایک تو دور نہیں ہونا اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور نہیں ہونا اور اتنا زیادہ ان میں مکس اپ نہیں ہونا کہ آپ جو ہے وہ اپنا سارا کچھ ہی ان پر لٹا دیں بس ایک گیپ رکھی گا ایک انڈرسٹینڈنگ کی لائن رکھی گا اس لائن کو کبھی آپ جو ہے وہ کراس نہیں ہونے دیجئے گا کیونکہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ وقتی ہے یہ ٹیمپریری ہے اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور انسان کی اپنی ذات ہے تو دو ذاتوں کو میشہ آپ خوش رکھنے کی کوشش کریں بلکہ دنیا کہاں خوش ہوتی ہے قریبی رشتے تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رحم فرمائے آسانیہ پیدا فرمائے آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں آپ اپنی جو ہے وہ ذینی سکون کا اور ذینی جو ہے وہ اس کا فرس پرائیٹی پر رکھیں اچھا جی نیکس سوال ہے ٹینشن کے لیے کونسی ٹیبلٹس کھا لوں تینشن کے لیے کونسی ٹیبلٹس اب بھی ایک اکتا ہے نا ٹیبلٹ ایک گولی انہوں نے ٹیبلٹس پوچھیں ہیں تو ان کو گولیاں بھی زیادہ بتانی چاہئے ہیں سب بہت زیادہ گولیاں آپ کو بتاتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے فجر کی نماز کی گولی کھانی ہے پھر اس کے بعد ایک واک کی گولی کھانی ہے پھر آپ نے اچھے ہلدی ناشتے کی گولی کھانی ہے آپ نے پورا دن میں پانچ نمازوں کی پانچ گولیاں کھانی ہے اچھی سوچ کی گولی کھانی ہے میٹھے کی گولی چھوڑنی ہے چائے کی گولی چھوڑنی ہے کافی کی گولی چھوڑ دینی ہے جلدی سونے کی گولی کھانی ہے جم جانے کی گولی کھانی ہے اچھا سوچنے کی گولی کھانی ہے سب کو معاف کرنے کی گولی کھانی ہے خود کو معاف کرنے کی گولی کھانی ہے خود کو پوزیٹیو رکھنا ہے اپنی سیلف کیر کرنا ہے دوسروں سے محبت کرنی ہے یہ ساری گولیاں آپ نے ایک دن میں کھایا کرنی ہے اور یہ پوری زندگی کھانی ہے آپ نے تو آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اچھا جی نیکس سوال کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں بھائی ایسے مریض کون سی ٹیبلٹ بھائی ایسے مریض کون سی وائٹامن لیں طاقت کے لیے ڈپریشن کے مریض اچھا جی میرے ہاتھ پاؤں سن سر بھی سن ہو جاتے ہیں یاد داشت بہت حد تک کمزور ہو گئی ہے دیکھیں میرے بھائی پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو ہمیشہ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے اور اس کے بعد کوئی بھی وائٹامن اگر آپ سٹارٹ کریں تو ایک پروپر ڈائیٹیشن کی ریکمینڈیشن کے ساتھ کریں پروپر ایک نیوٹریشنس کی ہلپ کے ساتھ سٹارٹ کریں ایسے ہی کسی بھی ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں کریں ڈائیٹیشن اور ہوتا ہے اور ایک عام جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ڈائیٹیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سپلیمنٹس کے بارے میں وہ آپ کو ڈائیٹ کے بارے میں بتائے گا باقی جو آپ نے اس سے ڈیپریشن اور انزائیٹری سے پوچھا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں اس میں مفتر طرح کی چیزیں ہیں مفتر ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ ریفائن کار یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں شگر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کی یاداشت پر اثر انداز ہوتی ہیں میری نیکسٹ ویڈیو کو ٹاپک بھی یہی تھا ریفائن کابز جو ہائی کابز ہوتے ہیں جیسے یہ بیکری کی آئیٹمز ہوتی ہیں آپ ذرا نوٹیس کیجئے کہ کولڈ رنگز تو نہیں پیتے آپ مٹھاز کا بہت زیادہ استعمال تو نہیں کرتے اچھی والی پروٹین کا استعمال کریں پروٹین رچ ڈائیٹ کر لیں فیٹس گوڈ فیٹس آپ کے لئے اچھے ہیں برین ہمارا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ گوڈ فیٹس ہوتا ہے یہ ریسرچ کرنے آپ نے بڑے ٹاپکس آئی آپ نے کرنے ہیں فروٹس کا زیادہ استعمال کریں ویجیٹیبلز کا استعمال کریں ریسرچز کہتے ہیں کہ جو لوگ فروٹس کھاتے ہیں جو لوگ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں اور گوڈ کاربو ہائیڈریٹس یہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اچھی جو ہے وہ پروٹینز کا استعمال کرتے ہیں گوڈ سورس آف پروٹینز لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے اندر آلزائیمر ڈیزیز ہونے کے چانس بہت حد تک کم ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی جو ہے نا وہ ڈائیٹ کو بڑا رکھنا ہے پہلے تو بلڈ ٹیسٹ اپنے کروالیں پھر اس کے بعد انزائیٹی اور ڈیپریشن کے لیے میں آپ کو کہوں گا کوئی بھی ملٹی ویٹمینز آپ کسی بھی ڈیٹیشن کی ریکمینڈیشن سے پہلے نہ شروع کریں اور جمز لازمان سٹارٹ کریں آپ واک کریں ایکسرسائز کریں یہ چیزیں کریں کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو ہاتھ پاؤں ویسے ہی درد ہوں گے باقی چیز یہی ہے کہ انسان محنت کرے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے آگے نیکسٹ ہے کہ آپ کانسٹنٹ کیسے ہو سکتے ہیں میرے لیے کانسٹنٹ رہنا ہی سب سے بڑا پرابلم ہے دیکھیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ ہر انسان کے لیے ہر انسان کے لیے کانسٹنٹ دنیا کا کوئی بھی انسان اکدم نہیں بن سکتا کانسٹنٹ رہنا ایک ٹریننگ ہے کانسٹنٹ رہنا ایک پروپر ایک لرننگ ہے اگر میں آپ سے اپنا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے جم میں جانے کی عادت کو ڈالنے میں بڑا عرصہ لگا ایون پہلا مہینہ مجھے یاد ہے میں سے فیک کیا دو مہینے گیا اس کے بعد بھی چھے مہینے تک میں دو مہینے دو دن تین دن چار دن میکسیمم جاتا تھا اب میں الحمدللہ ہفتے میں پانچ چھے دن چلا جاتا تھا یہ سب کیسے پوسیبل ہوا ایسے پوسیبل ہوا کہ یہ ایک لمبا پیریڈ تھا کہ مجھے قوٹ کر دنی چاہیے مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے کوشش کرنے سے انسان کانسٹنٹ ہوتا ہے کوشش کرنے سے انسان جو ہے نا وہ ایک چیز پہ وہ ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے تو کوشش کرنے کی عادت ڈالیں باقی ایک دفعہ نہیں ہوگا دو دفعہ نہیں ہوگا تین دفعہ نہیں ہوگا گیو اپ نہیں کرنا آپ نے کرتے رہے انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ بس آپ کرتے رہیں اللہ سے مدد مانگے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے ہاں جی نیکسٹ ہے ڈائری میں کیا سوچ لکھیں اور پھر کیا کہیں اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں تو کہ تھوٹس منیجمنٹ کے لیے ڈائری سب سے بیس چیز ہے رائٹنگ تھیرپی بیس چیز ہے اب اس کو لکھنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کیا لکھنے آپ نے جیسے آپ فرض کریں کوئی بھی خیال آتا ہے آپ کو کومن خیال ہے کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا آپ نے لکھا اس سے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہو جائے گا جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں گے جی ہاں جی کیا ہو جائے گا وہ آپ کی ذات آپ کو بتائے گی اچھا یہ ہو جائے گا اچھا یہ ہو جائے گا اچھا وہ ہو جائے گا وہ جو بھی آپ کو بتا رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ہوگا ویسے ہوگا اس کے آپ نیچے جواب لکھیں اس کے نیچے آپ آنسر کریں کہ اچھا وہ ہوگا تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا جیسے فرض کریں کسی کو آتا ہے کہ مجھے پانک اٹیک آ جائے گا تو آپ نے لکھنا ہے کہ اچھا اگر مجھے پانک اٹیک آئے گا تو میں اس ٹائم پہ پانی پی سکتا ہوں میں اس ٹائم پہ لانگ بریتنگ کر سکتا ہوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں میں میڈیٹیشن کر سکتا ہوں میں واک کر سکتا ہوں آپ نے آٹھ دست جو ہیں وہ جواب لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ میں مر جاؤں گا فرض کریں آپ کو یہ خیال آتا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہ لکھ سکتے ہیں موت برحق ہے سب کو آنی ہے تو مجھے ڈرنا موت سے نہیں ڈرنا اپنے عمالوں سے ہے تو میں آج سے اچھے عمال کی تیاری کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کو قصر سے یاد کرتا ہوں صدقہ خرات کرتا ہوں سب کے ساتھ اچھا چلتا ہوں سود نہیں کھاتا حرام نہیں کرتا زنا نہیں کرتا برے کاموں سے بچتا ہوں میں اچھائی کی تیاری کرتا ہوں میں اچھائی کی طرف آتا ہوں تو یہ آپ کا پیٹرن بنے گا آپ اس پیٹرن کے بعد دیکھی گا خود کو کتنا ریلیکس محسوس کرتے کیونکہ جو ہمارے اندر یعنی کہ ایسے خیالات جن کا ہم نے جواب نہیں دیا ہوتا وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں تو ایک وقت رکھا کریں پورے دن میں جس ٹائم پہ آپ بیٹھ کے اپنے تھارٹس کو منیج کریں ان کو میکسیمم دیکھیں کہ وہ میکسیمم سے میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں مطلب زیادہ زیادہ وہ کتنا برا ہو سکتے ہیں کتنا برا ہو سکتے ہیں کیا ہوگا اگر میں دنیا سے بھی چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو جائے گا دنیا تھوڑی رکھ سکتی ہے تو جانا تو ہے یہ ایک دن تو زندگی جتنے ہی لکھی آپ نے اترین کاٹ کے جانی ہے جب آپ اپنے خیالات کو جواب کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے ایک تو آپ کے خیالات بہت کم ہو جائیں گے دوسرے جو خیالات کم ہوں گے وہ کالیٹیڈ آ جائیں گے آپ کو مطلب نیگٹیو کی بجائے پوزیٹیو خیالات آپ کو زیادہ آنا شروع جائیں گے دماغ خود بخود ہی اس کو چینج کر دے گا دماغ ایک پیٹرن پر کام کرتا ہے ابھی آپ نے اس کو کوئی پیٹرن نہیں دیا جب آپ اسے پیٹرن دے دیں گے وہ خود بخود ہی آپ کے خیالات کو ریزولو کرنا شروع کر دیں وہ خود بخود ہی آپ کے خیالات کو سالو کر کے آپ کو بتائے گا کہ اچھا یہ چیز ہے آپ اسے اپریشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے ہاں یار واقعی یہ چیز تو ہے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میرے خیال سے آج کے لیے اپنے سوالات بہت ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیجئے گا میکسیمم کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنا جلدی ہو سکے اس کا جو ہے وہ جواب مل سکے باقی آپ ویڈیو کے تطعام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اور ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹل کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ